اسلام علیکم ناظرین سی نیوز اردو اور ہماری پوری ٹیم جانب سے تمام اہل وطن کو جشن آزادی مبارک ناظرین چودہ اگست نہ صرف خوشی منانے کا دن ہے بلکہ ہمیں چودہ اگست یعنی پاکستان کی آزادی اور اس کو بنانے کے لیے ہمارے اباؤ اجداد کی قربانی کی یاد دلاتا ہے اور آج بھی ہمارا ملک کئی مسائل کا شکار ہے یہاں بیدلی نہ ہونے کے برابر ہے گیس ناپیت ہے پانی موجود نہیں ہے سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہیں تعلیم صحت غرص ہر معاملے میں ہم دنیا سے کافی پیچھے ہیں اور ان سب مسائل کے لیے اب تک باقاعدہ بازابتہ بہتر انداز میں کوئی منصوبہ بندی بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے محرم کا مہینہ ہے حضرت امام حسین رضیانہ کی قربانی کی یاد میں اور محرم کی مناسبت سے چودہ اگست سادگی سے منانی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان پنجاب اور خیبر پختنخواہ کے مختلف علاقوں میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے جو بلوچستان میں سیلاب کی وجہ سے نقصانات ہوئے ہیں ہمیں اس یومِ ازادی پر اپنے ہم وطنوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور جتنا ممکن ہو سکے ان کی مدد کرنی چاہیے اور ایک غور طلب بات یہ بھی ہے کہ سال بر بلوچستان اور سن کے مختلف علاقوں میں خوشتالی رہتی ہے پانی دستیاب نہیں ہوتا لیکن جب قدرت کی طرف سے یہ انمول اتیہ ہم تک پہنچتا ہے بارشیں ہوتی ہیں تو بھی ہمارے پاس گزشتہ پچتر سالوں میں ان خوشتالی کے علاقوں میں کسی بھی قسم کا ڈیم یا پانی زخیرہ کرنے کے ذرائع اب تک موجود نہیں ہے جو کہ ہمارے لئے ایک بہترین سرمایہ ہو سکتے ہیں مگر ہم اب تک اس حوالے سے اقدامات اٹھانے میں ناکام رہے ہیں وقت عزیز نے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ ہم نے آپ کو گنوائے بھی ہیں مگر سب سے اہم مسئلہ تعلیم کی کمی ہے اگر تعلیم پر برپور توجہ دی جائے اور قوم میں شعور و آگاہی بیدار کی جائے تو زیادہ تر مسائل پر ہم خود بھی قابو پاسکتے ہیں ہم زرائع میں جو کہ زرائع ملک کہلاتا ہے ہمارا لیکن ہم زرائع میں بھی دنیا سے پیچھے ہیں ہم گنم آج بھی روس سے امپورٹ کرتے ہیں ہمارے پاس پانی کی وافر مقدار موجود رہتی ہے مگر اب تک ہم ڈیم اور ڈیم سے بجلی بنانے پر توجہ نہ دے سکیں اب تک ہم کوئلے اور فنس آئل سے بجلی بنانے پر مجبور ہیں تو یہ تمام مسائل ہمیں ہر چودہ آگست ہر قومی دن ہر قومی تحوار بلکہ ہر روز یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اور ہمیں اس حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے مقتدر حلقوں سے التماس ہیں کہ یہ غریب قوم جو کہ ہر وقت ہر لمحہ آپ کے شانہ بشانہ کڑی رہتی ہے ہر مشکل اور ہر مسئلے میں آپ کا ساتھ دیتی ہے برپور تعاون کرتی ہے اب یہ آپ پر ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ اس حوالے سے بہتر مستقبل کے لیے لاحمنتے کریں منصوبہ بندی کریں اور اپنے اہداف حاصل کریں تاکہ یہ قوم خوشحالی کا دن دیکھ سکے